اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمده ونسلیو على رسول کریم صاحب الدین والاسلام والہلے والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والشریعت والحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والعحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی مولانا ابل قاسم المحمد وَأَعْلِ بَيْتِهِ الْتَّيَبِينَ الْتَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُمِينَ وَمِنْ يَوْمِنَا حَازَا إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المحکم وَخِتَابِهِ الْمُتْقَنْ وَقَوْلَهُ الْآَسَنْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْقَالَ يُوسُفَ لِعَبِيْهِ يَعْبَتِ إِنِّي رَيْتُوا اَحَادَىٰ أَشَرَىٰ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَيْتُهُمْ لِسْسَاجِدِينَ سلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد بارے دیگر باواز بلند سلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد اس سے بہتر باواز بلند سلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد قالقِ کائنات قرآنِ مجید میں اعلان فرما رہا ہے کہ اس قالہ یوسفہ لِعَبِيْهِ یا عبتِ انِّي رَيْتُوا اَحَادَىٰ أَشَرَىٰ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَيْتُهُمْ لِسْسَاجِدِينَ جب جنابِ یوسف نے اپنے والدِ محترم سے کہا اس قالہ یوسفہ لِعَبِيْهِ اے میرے بابا یا عبتِ انِّي رَيْتُوا اَحَادَىٰ أَشَرَىٰ میں نے دیکھا ہے خام میں کہ گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت ہے قرآنِ مجید کے ہر لفظ کے اوپر ملتِ مسلمہ کا یقین ہے اور اتمنان ہے وہ ایمان بھی ہے اور انسانیت بھی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے اس قالہ یوسفہ لِعَبِيْهِ یا عبتِ انِّي رَيْتُوا اَحَادَىٰ أَشَرَىٰ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا رَيْتُهُمْ لِسْاجِدِينَ ایک چاند ایک سورج گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں جنابِ یوسف جنابِ یعقوب کے بیٹے ہیں جنابِ یعقوب جنابِ اسحاق کے بیٹے ہیں جنابِ اسحاق جنابِ ابراہیم کے بیٹے ہیں جنابِ یوسف نے خواب دیکھا کہ مجھے خام میں گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں ایک چاند سجدہ کر رہا ہے ایک سورج سجدہ کر رہا ہے خواب ہے نبی کا جنابِ یعقوب نے جنابِ یوسف سے کہا کہ میرے لال یہ خواب کسی سے بتانا مت یہ خواب کسی کو سنانا مت یہ خواب کسی سے کہنا مت پوچھا بابا کیا ہوں کہ میرے لال یہ دلیلِ نبوت بھی ہے اور دلیلِ مرتبہ بھی ہے دلیلِ منصب بھی ہے اس لئے کہ تُو نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ایک چاند ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں باپ نے بیٹے سے کہا ایک نبی نے نبی سے کہا ایک پیغمبر نے پیغمبر سے کہا ایک رسول نے رسول سے کہا کہ تجھے جو سجدہ کر رہے ہیں یہ دلیلِ نبوت ہے قرآن کی آیت ہے کوئی مولوی کا پیغام نہیں کوئی روایت نہیں مسلم آیت ہے قرآنِ مجید کی ملتِ مسلمہ کا یقین ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا جو وقت کا نبی تھا تو اس نے پلٹ کے کہا یہ کسی کو سنانا مت کیوں اس لئے کہ دلیلِ نبوت ہے قرآنِ مجید کی آیت ہے نبی نے خواب میں دیکھا ہے خواب کے لئے پھر قرآنِ مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا بنیہ انی ارہ اگر نبی خواب دیکھتا ہے تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے یہ قرآنِ مجید کی دوسری آیت ہے جب جنابِ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں ابراہیم نے اسماعیل سے کہا تو جنابِ اسماعیل نے کہا تھا بابا جان آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے مجھے سجدہ کرنے والوں میں سے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے تمہید میں آپ کی قدمت میں ارشاد ہے گیارہ ستارے ایک چاند ایک سورہ سجدہ کر رہے ہیں نبی کی زبانی ہے نبی کا خواب ہے دلیلِ امامت ہے کہ اگر کسی کو ستارے سجدہ کریں ایک چاند سجدہ کریں ایک سورہ سجدہ کریں ہمارے خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں ہمارے خواب غیر وقتی بھی ہوتے ہیں ہمارے خواب مکمل بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے خواب کی تعبیریں صحیح بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نبی کے خواب کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے اس لیے کہ نبی پہ خواب نہیں ہوتا وہ الہم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ قرآن مجید نبی نے خواب دیکھا ہے بات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی تمہیدن قرآن مجید کی آیت ہے پھر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں بابا میں نے خام میں دیکھا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے ایک چاند ایک سورہ سجدہ کر رہے ہیں بیٹے نے باپ سے کہا باپ نے پلٹ کے کہا میرے لال کسی سے بتانا مت کسی سے سنانا مت کسی سے کہنا مت کیوں اس لیے کہ یہ دلیل نبوت ہے یہ دلیل رسالت ہے کہ تو رسول بنے گا تو نبی بنے گا تو پیغمبر بنے گا خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے خواب جو دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے کوئی شاہد نہیں ہوتا ہے بیٹے نے خواب میں دیکھا باپ سے کہا باپ نے پلٹ کے کہا سنانا مت زمانہ تیرا مقالف ہو جائے گا تیرا دشمن ہو جائے گا اس لیے کہ دلیل نبوت ہے بس ایک بات سمجھ میں آگئی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر دلیل نبوت ہے کہ تجھے گیارہ ستارے ایک چاند ایک سورہ سجدہ کر رہے ہیں یہ دلیل نبوت ہے میرے الال کسی سے بتانا مت کسی سے سنانا مت اگر کسی کو خام میں چاند اور سورہ سجدہ کریں تو وہ امام اور نبی اور پیغمبر بن جاتا ہے جب ایک نبی خام میں دیکھ کر نبی ہو سکتا ہے تو جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج پلات آئے جس کے دروازے پر ستارہ اتر آئے وہ نبی اور امام کیوں نہیں ہو سکتے ہیں سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر بارے دیگر سلوات پڑھ ہیں محمد و آل محمد پر دلیل نبوت ہے کہ تُو نے دیکھی یہ قاب خواب تیری سچی ہے تو نبی ہے پیغمبر ہے رسول ہے یہ نبی کا خواب تھا نبی نے خواب میں دیکھا تھا ہم اسی کو امام مانتے ہیں جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہم اسی کو امام مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے امام ہے ہم اسی کو معصوم مانتے ہیں کہ جسے اللہ نے اسمت دے کے بھیجا ہے ہم اسی کو نبی مانتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نبوت کا درجہ ہے نبوت کا منصب ہے ہم اسی کو رسول مانتے ہیں جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے کیوں اس لئے کہ ہمارے یہاں شورہ اور اجمع کی بنیاد کے اوپر نہ کسی کو امام بنایا جاتا ہے نہ کسی کو نبی بنایا جاتا ہے صرف اللہ کی طرف سے وہ امام بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اسمت کے دروازے کے اوپر اپنی جبینوں کو جھکا کے اپنی زندگی کی بھیق مانگتے ہیں ارتقاء کی بھیق مانگتے ہیں دلائل کے سزاد نبوتوں کے دروازوں کے اوپر امامتوں کے دروازوں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ ہمارے فقر کی بات ہے دنیا کہتی ہے کہ تم اپنی پیشانیوں کو ان کے دروازے پہ کیوں جھکاتے ہو صرف سجدہ اللہ کو ہے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں سجدہ اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے تو مجھے بات کچھ نہیں کہنا صرف آپ کی خدمت میں نظرنات کرنا ہے کہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی کو ستارے نے چاند سورج نے سجدہ کیا لیکن کسی حافظ نے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بیدت اور حرام ہے جناب یوسف کو نبی کا خواب سجدہ ہوتا ہے بس یہ قرآن کی آیت اس بات کی ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر اللہ کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے اگر تعظیماً اس کے دروازے پر آپ پیشانی کو جھکا دیں گے تو وہ عبادت بھی ہے لائق تعظیم بھی ہے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر بارے دیگر سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر ہم جس کا ذکر کرتے ہیں یہ اس کی بارگاہ میں آپ ہیں یہ اس کی بارگاہ ہے کہ جو امام کا بیٹا ہے معصوم کا بیٹا ہے جس کی نسل میں مسلسل امام مسلسل نبی ہے مسلسل معصوم اور مسلسل نبی ہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کے دروازے کے اوپر اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں جسے ہم معصوم نبی امام مانتے ہیں کسی غیراللہ کے دروازے کے اوپر توحید کے مخالف کے دروازے کے اوپر نبیوں کے مخالف کے دروازے کے اوپر کبھی جا کر ہم کسی کی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہم کسی کو نبی کے علاوہ نہیں مانتے نبی کے کہنے سے مانتے نبی نے کہا جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا نبی نے کہا کوثر ہے ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا نبی نے کہا ہورے ہیں ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا نبی نے کہا غلمان ہیں ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا نبی نے کہا عیسیٰ چرق چہروں پر ہیں ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا نبی نے کہا قضر ہیں ہم نے نہیں دیکھے مگر مانا کیوں مانا اس لئے کہ نبی نے کہا ہے نبی کے کہنے سے مانا ہے اور نبی کون ہے آئیے ستائیس و پارہ سورہ نجم ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِزَحَوَا مَا ذَلَّا صَحِبَكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَقُوا اِنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِنْ يُوحَا ارشاد ہوتا ہے کہ اہلِ بیت کون ہیں مولوی نہیں بتا سکتا ہے اس لئے کہ آج چالیس پچاس سال سے تو ہم شیعہ نے حیدرِ کررار کے درمیان سب سے بڑی بدت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز افضل کہ حسین افضل حسین افضل کہ نماز افضل نماز جس گھر سے آئی اسی گھر سے حسین آئے ہیں جس گھر سے حسین آئے اسی گھر سے نماز آئی ہے اس لئے کہ ہم مدہ نہیں بنا سکتے ہم تعریف کریں ان معصومین کی جنہیں اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے کیا حق ہے کہ ہم بحث کریں کیا ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے اتنا بڑا فتوہ نہیں تھا جتنی بڑی ہم نے بحث کی ہے ہم ابو طالب ہی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ جس نے ہمیں چودہ معصوم دے دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں جس نے چودہ معصوم دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں جب ہم ایک کو نہیں سمجھ سکتے تو چودہ کو کیا سمجھیں گے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر بیس یا پچیس میرٹ صرف آپ کی قدمت میں چند آیتیں عرض کرنی ہے قسم ہے ستارے کی جس نے اپنی جنگہ چھوڑی جو اپنی جنگہ سے ہٹا جو ٹوٹا یہ قرآن کی آیت ہے کوئی روایت نہیں ہے جب سے کائنات خلق ہوئی ہے آج تک کسی سائنس دا کو لی آئیے محقق کو لی آئیے اگر وہ ثابت کر دے کہ ستارے نے ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی جنگہ چھوڑی ہو ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی جنگہ چھوڑی ہو قسم ہے ستارے کی یا اللہ تو قسم کیوں کھا رہا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ستارہ بار بار اپنی جنگہ سے چلتا نہیں تو میں قسم اسی کی کھا رہا ہوں جس ستارے نے ایک مرتبہ جنگہ چھوڑی تو آیا کہاں پہ آیا کہاں پہ جا کر تاریخ دیکھو بس ایک ہی دروازہ ہے جس دروازے پہ ستارہ آیا وہ اہلِ بیعت کا دروازہ ہے جس پہ ستارہ آیا ہے اللہ نے قسم کھائی ستارے نے جنگہ چھوڑی اللہ نے قسم کھا کے کہا قسم ہے ستارے کی کہ جس نے جنگہ چھوڑی تو جو ستارہ اپنی جنگہ سے چل کے پیغامِ تہنیت لے کے آ جائے وہ لائی کے قسم ہوتا ہے تو ہم جو دن بھر خسم کھاتے ہیں اہلِ بیعت کی ان کی شان کتنی بلند ہوگی وہ کتنے بلند ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے مَا ذَلَّا صَحَبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحُوَا میرا رسول کلام نہیں کرتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے میں نبی سے نبی کو نہیں ٹکرا رہا ہوں میں نبی سے ہمام کو نہیں ٹکرا رہا ہوں میں علی کو انبیاء سے نہیں بڑھا رہا ہوں لیکن اتنا عرض کرنا ہے مَا ذَلَّا صَحَبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحُوَا میرا رسول کلام نہیں کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُونِ نہیں بولتا ہے اپنی مرضی سے وَمَا يَنْتِقُونِ الْحُوَا إِلَّا مَگَرْ مَا يُوحَا إِلَيَّا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے یعنی نبی جب بھی کہتے ہیں وحی آتی ہے جب بھی بولتے ہیں وحی آتی ہے جب بھی گفتگو کرتے ہیں وحی آتی ہے اب نبی نے کہا جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا کیوں اس لئے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی نبی نے کہا ہورے ہیں ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا آج تک نہیں دیکھی مگر ملت مسلمہ نے مان لیا تو جسے نبی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا مگر جسے نبی نے میدانِ غدیر میں دن کے اجالے میں بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا فازالیون مولا سلوات پڑھتے محمد و عالمہ مدور ہم نہ کبھی اہلِ بیت کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں نہ انبیاء کو اہلِ بیت سے گھٹاتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے وہی بیان کرتے ہیں نبی میراج کو گئے میراج کی بلندیوں کو دنیا کی سمجھ میں نبی کی میراج نہیں آتی ہے نبی کی میراج ہی سمجھ میں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بیبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الحسر لذی بارکنا حول حول لنوریہو من آیاتین نبی میراج کو گئے ساخر عرش کے قریب پہنچے دیکھا قلم قدرس سے لکھا ہوا تھا قلم قدرس سے لکھا ہوا تھا ساخر عرش کے اوپر عرش کی پلندیوں کے اوپر علی کسے کہتے ہیں کیا شان ہے مولا کائنات کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں انبیاء کو گھٹا دیتے ہیں ابھی تو کوئی علی کے نقش قدم تک نہیں پہنچ سکتا ہے بڑھانا تو کس بات کی بات ہے ہم نبی کو نہیں سمجھتے کہ نبی کون ہے امام کون ہے نبی ساخر عرش کے قریب پہنچے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب ایک کوکب درری ملہ محمد صالح کشف اہانہ فی ترمزی نے مناقب مرتضبی میں لکھا ہے دوسری کتاب مولانا عبیداللہ عمرت تصریر اہل سنت کے بہت بڑے عالم انہوں نے ارجع المطالب میں نقل کیا ہے تیسری کتاب یعنب المودد علمہ خندوزی نے اس میں لکھا ہوا ہے ساخر عرش کے قریب نبی پہنچے نبی نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوِشْتَمَانْ نَاسْ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي عِبْنِ عَبِي طَالِب لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارُ اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا ہے اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو نہیں پیدا کرتا میراج کو گئے نبی دیکھا نبی آگئے لوگوں نے معلوم کیا اچھا کوئی شہر میں جاتا ہے اچھے شہر میں جاتا ہے وہاں عجوبے ہوتے ہیں عجائبات ہوتے ہیں اور وہاں سے واپس آتا ہے تو یا تو خود سناتا ہے اس لئے کہ دل کے اندر ایک اومنگ ہوتی ہے یا دوست ملنے والے گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کیا لائے جب نبی میراج کو گئے تو اس زمانے میں لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا لوگ آئے نبی کے پاس سرکار آپ میراج کو گئے تھے ہمارے ہی لئے کیا لائے نبی آپ میراج کو گئے تھے آپ ہمارے لئے کیا لائے نبی نے سب کو بتایا یہ تعلیمات تھی یہ چرک چارم تھا یہ چرک پنجم تھا یہ چھٹا آسمان تھا یہ ساتھوہ آسمان تھا میں نے ایسے نماز پڑھائی میں نے ایسے تعلیم دی مجھے فلان سے ملاقات ہوئی ایک وہ آیا جو دس ایمان کے دس درجوں پر فائز تھا ایمان کے دس درجوں کے اوپر فائز تھا اب مزاج دیکھے جس کا نام سلمان فرسی ہے انہوں نے آکے کہا سرکار آپ میراج کو گئے تھے کیا دیکھا اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات کی میں نے پانچ میں آسمان پر کس سے ملاقات تھی مزاج دیکھا طبیعت دیکھی کیفیت دیکھی تینت دیکھی کہا سنو سلمان ہماری ایک شرط ہے جو ہم تمہیں بتائیں گے وہ کسی سے سنانا مت کسی سے کہنا مت کسی کے سامنے بیان نہ کرنا اس لئے کہ زمانہ پراش ہوئے لوگ علی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ علی ہے کون لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ سرکار کسی سے کو نہیں بتاؤں گا کسی کو نہیں سناؤں گا کسی سے نہیں کہوں گا بتائیے کہ سنو جب میں ساقع عرش کے قریب پہنچا قلم خدرت سے روشنائی خدرت سے میں نے لکھا ہوا دیکھا اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا سلمان نے سنا سلمان کے دل کے اندر علی کی محبت کا قصیدہ اتر گیا سلمان چلے کسی سے نہ کہا کسی سے نہ سنایا دل میں اومنگ آئی شہد محبت جذبات بڑھنا شروع ہوئے سلمان نے کسی سے نہیں بتایا سلمان ایک سہرہ میں گئے کوئے میں مو ڈالا ڈالنے کے بعد علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا لَوِسْتَ مَنَّاس لَوِسْتَ مَنَّاس لَوِسْتَ مَنَّاس لَوِسْتَ مَنَّاس اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہانم کو پیدا نہ کرتا نبی خاموش بیٹھے سلمان کو بلایا سلمان آئے کہ سلمان ہم نے تم سے کہا تھا کسی سے کہنا مد کسی سے بتانا مد کسی سے سنانا مد کسی سے چتانا مد کہ سرکار میں نے کسی سے نہیں کہا ہے اس میں میری کیا گمی ہے میں نے تو بے زبا کوئے کے اندر مو ڈال کر علی کا قصیدہ پڑھا تھا میں نے تو بے زبا کوئے کے اندر مو ڈال کر علی کا قصیدہ پڑھا تھا اچھا کوئے میں کیا ہے پانی پانی کون ہوتا ہے تاہیر پاکیزہ تیب و تاہیر سلمان تم نے یہ کیا کیا تو آواز آئے گی ارے بھئی میری اس میں کیا غلطی ہے میں نے کوئے میں مو ڈال کر علی کے بارے میں ایک نبی کی بتائی ہوئی حدیث پڑھی جب علی کے فضائل کو ایک اتنا گہرا کوئا نہ چھپا پایا تو یہ کائنات علی کے فضائل کہتے ختم کر دے گی سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد بھر کون چھپا سکتا ہے اور کون بتا سکتا ہے ہم کیوں ذکر کرتے ہیں کائنات میں کچھ نہ تھا یہ سفر یہ رب الول کا مہینہ ہے کس کی ولادت میرے سرکار کی کعب آئے سترہ رب الول ملت مسلمہ بارہ رب الول بارہ وفات اہلِ تشیع سترہ رب الول نبی کون تاثر کی انک لگا کے دیکھا سترہ رب الول کو نبی اپنے جیسے نظر آئے یہ حالت کے اندیروں میں دیکھا تو نبی کو امی کہہ دیا سترہ رب الول ولادت دیکھی بارہ وفات کو نبی کی ولادت دیکھی بارہ رب الول کو تو اپنا جیسا کہہ دیا جو انبیاء کی سمجھ میں نہ آئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جسے رسول نہیں سمجھ سکتے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو ہم جیسا قاتی گناہگار مولوی کیا سمجھے گا کہ نبی کی شان کون ہو بارہ رب الول سترہ رب الول کائنات میں کچھ نہ تھا صرف عالم نور میں بس ایک بات آپ کی خدمت میں ارس کرنا ہے ہم اہلِ بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد ربطِ مسائد ہے کچھ نہ تھا کائنات میں عالم نور میں اچھا نور کیا ہے قرآن کی آیت پڑھوں گا پھر تفصیل میں ہو جائے گی بات جنابِ موسیٰ نے اسرار کیا پروردگار میں کوہی طور پہ آگے تُس سے باتیں کرتا ہوں یہ قرآنِ مجید جو آپ اور ہماری تاقھ میرا کھا رہتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ میں پروردگار تُس سے ملاقات چاہتا ہوں اسرار بڑھا اللہ کسی نہ کسی شئے کے ذریعے سے کسی درات کے ذریعے سے کسی پتھر کے ذریعے سے کسی جانب سے جنابِ موسیٰ سے کلام کرتا تھا جنابِ موسیٰ نے کہا پروردگار میں ملاقات چاہتا ہوں آواز آئی موسیٰ برداش نہیں کر پاؤ گے موسیٰ برداش نہیں کر پاؤ گے جس سے روزانہ باتیں کرتا تھا مگر وہ اپنی نگاہوں سے وحدت کو توحید کو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ نور ہے وہ نور ہے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا نبی پیغمبر اسرار بڑھا جب زیادہ اسرار پڑھا تو ایک نور کی تجلی نبودار ہوئی جنابِ موسیٰ اسے برداش نہ کر پائے صرف ایک ذرہ برابر نور چمکا برداش نہ کر پائے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر ذرہ برابر نور اپنی جھلک دکھا دے تو ہم اسے برداش کریں یہ نورانی قفیت ہے عالمِ نور میں کچھ نہ تھا اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو خلق کیا نبی کی حدیث ہے پھر سنیے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اس کے بعد پھر نبی نے ارشاد فرمائے انا وعلیم من نور وحید میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں کس کے نور سے اللہ کے نور سے ان کا نور سب سے پہلے میرا نور میں اور علی ایک ہی نور سے کچھ نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کسی کے دروازے کے اوپر بستہ لے کر پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو نبی عالم نہیں ہیں دیکھیں نبی عالم کیسے ہیں صفات نبی کے پاس کیسے ہیں ایک ہے وہبی ایک ہے قذبی قذبی وہ جو کوششوں سے ملے وہبی وہ جو عطا کے ذریعے اللہ کی طرف سے مل جائے جس میں دیر نہیں ہوتی ہے لحمات کے اندر مل جائے اللہ نے اپنے نور سے قلق کیا یہ نورانی ہے کچھ نہ تھا کچھ نہیں تھا پوری کائنات میں اللہ نے بیس دریاں بنائے بیس دریاں خلق کیے دریا علم دریا جود و سقا دریا محبت دریا کرم دریا شجا دریا تعریف دریا مدہ دریا فق ایک ایک دریا اللہ نے بیس دریاں ایسی بیس صفات کے پیدا کیے اپنے نبی اور علی کے نور سے کہا کہ ہر دریاں میں چلا جا گھوتا لگا جیسے ہی گھوتا لگا کہ تلو ہوگا میں تجھے سارے کا سارا علم دے دوں گا دریا علم میں گیا سارا علم نبی اور علی کے پاس دریا علم میں گیا سارا ہلمین کے پاس دریا کرم میں گیا سب سے بڑے کریم یہ دریا شجاعت میں گیا سب سے بڑے شجائیے دریا محبت میں گیا محبت کے نا خدا یہ ایک ایک دریا میں جاتا رہا اللہ اپنی طرف سے علم نور میں اس نورانی حسیتوں کو شخصیتوں کو سب کچھ دیتا رہا اور جب بیس دریاوں سے نکلا ہے اس کے بعد اس نے اللہ کی تذبع شروع کی بارہ ہجاب قل کی ہجاب قدرت ہجاب منزلت ہجاب سعادت ہجاب محبت ہجاب شرافت ہجاب کرامت پہلے ہجاب میں گیا ایک ہزار سال اللہ کی تذبع دوسرے میں گیا دو ہزار سال اللہ کی تذبع تیسرے میں گیا تین ہزار سال اللہ کی تذبع چوتھے میں گیا چار ہزار سال اللہ کی تذبع پانچ میں گیا پانچ ہزار سال اللہ کی تذبع چھٹے میں گیا چھ ہزار سال اللہ کی تذبع یہاں تک کہ بارویں ہجاب میں گیا تو بارہ ہزار سال تک یہ نور اللہ کی تذبی کرتا رہا اللہ کی مدہ سرائی کرتا رہا عالم نور میں کتنے ہو گئے ایک سے لے کر بارہ تک اٹھتر ہزار سال تک میرے نبی اور علی کا نور اللہ کی تعریف کرتا رہا اللہ کی حمد و سنہ کرتا رہا اٹھتر ہزار سال تک اللہ کی تذبی کرتا رہا بیز دریاؤں میں گیا سارے صفات لے کر جب نکلا ہے یہ نبی اور علی کا نور تو اس نور نے نورانی زمین پر نورانی پیشانی کو رکھر سجدہ شکر کیا ہے پوری کائنات میں اس سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا پوری کائنات میں اس سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا ہے پہلا سجدہ میرے عالی اور نبی کے نور نے عالم نور میں نورانی زمین کے اوپر نورانی پیشانی سے اتنی ساری خصوصیات کو حاصل کرنے کے بعد کیا ہے اب جو یہ پیشانی نورانی اٹھی جلالِ الہی پیشانی نور پر حیبتِ الہی پیشانی نور پر کرمِ الہی پیشانی نور پر جبکہ سارے کمالات اس کی پیشانی پر حویدہ ہوئے پسینہ جلالِ الہی سے آیا پسینے کے خطرات گرنا شروع ہوئے خطرہ گرہ پسینے کا خدرت کا خزانہ کھلا اپنے خزانے میں رکھ لیا پسینے کے خطرے گرتے رہے خدرت کے خزانے کھلتے رہے اللہ اپنے ہاں رکھتا رہا آدم کی ضرورت پڑی آدم بنا دیا نو کی ضرورت پڑی نو بنا دیا ابراہیم کی ضرورت پڑی ابراہیم بنا دیا یایہ کی ضرورت پڑی یایہ بنا دیا ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پسینے کے خطرے میرے علی اور نبی کے نورانی پیشانی سے گرے جب جس کی ضرورت رہی اللہ اسے بناتا رہا جس کی ضرورت پڑی اسے بنا دیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ کہہ رہی ہے تفسیر کہہ رہی ہے ہشٹری کہہ رہی ہے حدیث قصی کہہ رہی ہے لوہ محفوظ کہہ رہا ہے خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ اگر محمد کی نورانی پیشانی سے پسینے کے قطرے گرے تو انبیاء بنے ایک حدیث ارز کروں آپ کی خدمت میں صاحب کوکہ بے ضروری مولا محمد صالح کا شفیحانہ فی ترمیزی پھر وہی کتابیں آرجہ علم طالب مولانا عبید اللہ عمرت تساری نے نقل کیا ہے نبی نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی طرف رکھ کر کے اہل بیت دموں کا دمی لہموں کا لہمی نفسوں کا نفسی روحوں کا روحی جسموں کا جسمی اہل بیت تمہارا خون میرا خون اہل بیت تمہارا گوش میرا گوش اہل بیت تمہاری جان میری جان خون اور پسینے میں کتنا بڑا فرق ہے ہر جاندار جانتا ہے بس کہنے کو جی چاہتا ہے جتنا فرق خون اور پسینے میں ہے اتنا ہی فرق امیہ اور اہل بیت میں ہے ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں اب سلسلہ آدمیت کا آغاز ہوا پہلا آدمی حضرت آدم پہلا بشر حضرت آدم پہلا انسان حضرت آدم اس سے پہلے کوئی آدمی نہ تھا اس سے پہلے کوئی بشر نہ تھا اس سے پہلے تلسل سلسل انسانیت کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا پہلا آدم پہلا بشر پہلا آدمی حضرت آدم ہم کیوں مانتے ہیں علی بیت کو کیوں ذکر کرتے ہیں رسول کا رسول کیوں سردار انبیاء ہیں مولا کائنات کیوں سردار اولیاء ہیں ٹھوکر لگے علی کو بلاؤ بلانے پہ آ جائیں گے تجربہ کر کے دیکھو دنیا کے کسی بھی قطے میں آدمی گرے گا گرتے وقت بلائے آ جائیں گے مگر تعلق دل کی گہرائیوں سے ہو دل کی گہرائیوں میں اس کی ولایت کا اخرار ہو تو مولا مدد کے لئے آ جاتے ہیں کیوں اس لئے کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے علی کون جس نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی محمد کی مدد کھل کر کی جو پردوں میں تھا مدد کر رہا تھا سب سے پہلے آدمی جناب آدم ہم سے پوچھتے ہو کہ اہلِ بیعت کون ہے ہم سے معلوم کرتے ہو ان کا سلسلہِ نصب و حسب کیا ہے پوچھنا ہمیں چاہیے کہ تمہارا سلسلہِ حسب و نصب کیا ہے کیوں یہ تو وہ ہیں کہ جن کی محبت سے نسلِ پاک ہو جاتی ہیں شجرِ پاک ہو جاتے ہیں یہ شخصیتیں وہ ہیں سب سے پہلے کون آدم سلسلہِ آدمیت آدم جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوا ہے بس آپ کی خدمت اور توجہ دو تین باتیں عرض کرنی ہے یہ نورانی ہے ہمیں انہیں نورانی مانے اس کے بعد یہ جسمانی ہے سب سے پہلے کون آدم سلبِ آدم میں یہ نور آ گیا آدم کی توبہ بھی اسی نور کے ذریعے سے منظور ہوئی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ حرمانہ فَتَلَقْقَ آدمَ مِنْ رَبَّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ آِلَهِ جب تک آدم نے ان کے ذریعے سے اپنی توبہ قبول نہ کروائی تو آدم کی توبہ قبول نہیں تو جب تم ساپکے دادا آدم کی توبہ ان کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی تو کوئی ہے آدم کے اولاد میں جو ان کے بغیر نجات ہو جائے گی کسی کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے یہ نور سلوِ آدم میں آیا سلوِ آدم سے سلوِ شوی یہ شجرہ ہے میرے نبی اور علی کا جس کے مرقت پر جس کے مدار پر جس کے بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی ہی امام کے بیٹے کا یہ شجرہ ہے جو عورت کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ نور سلوِ آدم میں آیا سلوِ آدم سے سلوِ شیش میں آیا سلوِ شیش سے سلوِ انوش میں آیا سلوِ انوش سے سلوِ قینان میں آیا سلوِ قینان سے سلوِ ملائل میں آیا سلوِ ملائل سے سلوِ علیارز میں آیا سلوِ علیارز سے سلوِ اخنوخ میں آیا سلوِ اخنوخ سے سلوِ متوشلق میں آیا سلوے آیچ میں آیا سلوے آخر میں آیا سلوے آخر میں آیا سلوےießے اسمائیل میں آیا سلوے اسمائیل سے سلوے قیدار میں آیا سلو بے قیدار سے سلو بے حمل میں آیا سلو بے حمل سے سلو بے نبت میں آیا سلو بے نبت سے سلو بے سلمان میں آیا سلو بے سلمان سے سلو بے حمیسہ میں آیا سلو بے حمیسہ سے سلو بے علیسہ میں آیا سلو بے علیسہ سے سلو بے عدد میں آیا سلو بے عدد سے سلو بے عود میں آیا سلو بے عود سے سلو بے عدنان میں آیا سلو بے عدنان سے سلو بے ماد میں آیا سلو بے ماہ سے سلو بے نظار میں آیا سلوے نظار سے سلوے مذر میں آیا سلوے مذر سے سلوے الیاس میں آیا سلوے الیاس سے سلوے مدرکہ میں آیا سلوے مدرکہ سے سلوے قزیمہ میں آیا سلوے قزیمہ سے سلوے کنانہ میں آیا سلوے کنانہ سے سلوے کنانہ سے سلوے نظر میں آیا سلوے نظر سے سلوے مالک میں آیا سلوے مالک سے سلوے فہر میں آیا سلوے فہر سے سلوے غالب میں آیا سلوے غالب سے سلوے لوئی میں آیا سلوے لوئی سے سلوے کاب میں آیا سلوے کاب سے سلوے مرہ میں آیا سلوے مرہ سے سلوے کلاب میں آیا ابھی پچیس تیس منٹ سے میں مجلس پڑھ لاؤں میں نے یہ نہیں کہا کہ توجہ 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 جو فرش عزا پہ آتا ہے وہ توجہ لے کے آتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ممبر پہ بیٹ کے ایسی آوازیں نہ نکالو سمجھے کہ جو مکروہ آوازیں مکروہ آوازیں اس ممبر پہ بیٹ کے مولا بھی پسند نہیں کریں گا سنیے پھر آگے کوئی میں نے توجہ توجہ نہیں کہا ہے آپ نے توجہ بھرپور کی ہے یہی مال مجلس بھی ہے یہی مقصد مجلس بھی ہے اب سنیے یہ کیمرے کا زمانہ اگر ایک نام نیچے اوپر کر دیا تو لوگ دیکھ کے پکڑ لیں گے کہ غلط پڑ گیا کہیں سے کہیں ہیں میں آیت بڑے بھروسے کے ساتھ آپ کی قدمت میں حدیث اور آیات پیش کیا اب میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اب قاموش نہیں بیٹھ لیے گا سلوے لوئی سے سلوے کاب میں آیا سلوے کاب سے سلوے مرہ میں آیا سلوے مرہ سے سلوے کلاب میں آیا سلوے کلاب سے سلوے قصی میں آیا سلوے قصی سے سلوے عبد المناف میں آیا سلوہ عبد المناف سے سلوہ حاشم میں آیا سلوہ حاشم سے سلوہ عبد المطالب میں آیا سلوہ حاشم سے سلوہ عبد المطالب میں آیا سلوہ عبد المطالب سے سلوہ عبداللہ میں آیا سلوہ عبداللہ سے سلوہ محمد مصطفیٰ میں آیا سلوہ محمد مصطفیٰ سے فاطمہ زہرہ پہ آکے منجل اللہ نے روک دی سلوہ حاشم سے سلوہ عبد المطلب میں آیا سلوہ عبد المطلب سے سلوہ عبداللہ میں آیا سلوہ عبداللہ سے سلوہ محمد مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ سے فاطمہ زہرہ پہ آکے منظر رک گئی نبی نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو قلق کیا ہے اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا انا والیم من نورن واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں اور علی اور نبی اب سنیے یہ نور عبد المطلب سے سلوہ عبداللہ میں آئے ایک شاق ادھر چلیتا پھر دوسری شاق چلی سلوہ عبد المطلب سے سلوہ ابو تعلیم میں آیا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ اپنی کسی بھی پاک چیز کو کسی نجس جنگہ پر نہیں رکھ سکتا ہے نور ہے طیب و طاہر مسلمان کہتا ہے ابو طالب کافر کافر ہوتا ہے نجس عدلِ الہی کا تخاظہ یہ ہے کہ اللہ نور کو اس کے ہاں نہیں رکھ سکتا تھا مگر جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ ایک ہی نور سے نبی اور علی ہے تو اللہ نے سلوہ ابو طالب نے علی کے نور کو رکھ کے بتایا کہ جو ابو طالب کو نجس کہتا ہے وہ قد نجس ہوتا ہے سلوات پر دے محمد و حالی محمد سلوہ ابو طالب سے سلوہ مولا کائنات علی بن ابی طالب میں سلوہ مولا کائنات اور فاطمہ زیرہ سے سلوہ حسنین میں سلوہ امام حسن اور امام حسین امام حسین سے سید سجاز زین العابدین علی بن الحسین چوتھے امام سید سجاز سے پاچوے امام محمد باقی پاچوے امام محمد باقی سے چھٹے امام جعفر سادی چھٹے امام جعفر سادی سے ساتوے امام موسیق قاظم ساتوے امام موسیق قاظم سے آٹھوے امام علی الرزا جس علی الرزا کی نشانی ہے مشہد علی علیہ السلام انہیں کی نشانی ہیں جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں علی الرضا سے محمد تقی محمد تقی سے علی النقی علی النقی سے امام حسن عسکری اور امام حسن عسکری سے باروی امام کے سلم میں ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے سلوات پردہ محمد و علی محمد باروی امام کے سلم میں وہ نور ہے جو قائم بھی ہے جو دائم بھی ہے پردہ غیب میں بیٹھا ہے آپ لوگ احمد لوگ میں تو نہیں سمجھتا ہوں لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں امام غیب میں ہے غیب میں یعنی قید ہے امام غیب میں ہے جزرہ قضرہ میں غلط فہمی کا شکار ہے قوم کہ امام قید میں امام قید میں نہیں ہے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے مگر ہر جنگہ امام موجود ہے ہر جنگہ امام موجود ہے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے امام ہر جنگہ موجود ہے وہ دنیا میں طاقتی نہیں ہے جو اللہ کی امام اور نبی کو قید کر دے دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو انہیں قید کر دے کہے گا قید خانے میں رہے وہ امتحان تھا امام کا امام وہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کا لنگر ہوتا ہے جب چاہے دوپتے سورج کو پلٹائے ستارے کو چاند کو سورج کو زمین میں ہواوں کو فضاؤں کو جب چاہے حدیث قصی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لولاک اللہ ما خلقت الافلاک اے محمد اگر ہم تمہیں نہ پیدا کرتے تو افلاک کو نہ پیدا کرتے نبی نے ارشاد فرمایا ہے نا والی من نورن واحد میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں بس آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ بھئی نبی زیادہ نورانی ہیں علی کم نورانی ہیں جو میرے مولا کا زیادہ بڑا چاہنے والا ہے آج کل تو ایک بہت بڑی بیماری چلی ہے ملنگ غیر ملنگ وہ کہہ دے گا کہ بھئی علی سارے ہی نورانی ہیں تو لوگ کہیں گا رہے بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن ہماری کیا مجال جب نور کی ایک تجلی کو نہیں برداشت کر سکتے تو ہم کیسے سمجھیں گے لیکن اتنا ضرور ہے معصوم نے کہا ہے عدلِ الہی کی ترازوں میں ڈنڈی نہیں ماری جاتاکتی ہے جتنے میرے نبی نورانی اتنے میرے علی نورانی ارے ثبوت کیا ہے اللہ نے دونوں کی ولادت اور شہادت کی تاریخ میں رکھ دیا ہے نبی کب پیدا ہوئے بارہ وفات نہیں سجرہ رب الاول نبی کب پیدا ہوئے جتنے نبی نورانی اتنے میرے علی نورانی جتنے میرے علی نورانی اتنے نبی نورانی نبی کی ولادت بارہ وفات نہیں سترہ رب الاول تاریخ کونسی سترہ مہینہ کونسا محرم سفر رب الاول تیسرا دین اور سترہ بیس بس آخری بات اور اس کے بعد رب سے مسائب دین اور سترہ بیس وفات کب بارہ رب الاول نہیں اٹھائیس سفر تاریخ کونسی اٹھائیس مہینہ کونسا محرم سفر اٹھائیس اور دو تیس تیس اور بیس پچاس پچاس پرسینٹ ولادت اور وفات میرے نبی کی اب میرے نبی علی کو دیکھیں علی کی ولادت تیرا رجب تاریخ کونسی تیرا تاریخ کونسی تیرا مہینہ محرم سفر ربیل اول ربستانی جمادیل اول جمادستانی رجب ساتوہ سات تیرا بیس شہادت کب انیس نہیں شبہ ضربت ہے انیس ہو جاتی بات دوری رہ جاتی شہادت اکیس تاریخ کونسی اکیس مہینہ کونسا نبا نو اور اکیس تیس تیس اور بیس پچاس اللہ بتانا چاہتا تھا میرا نبی بھی پچاس پرسینٹ نورانی میرا حالی بھی پچاس پرسین سلوات پرسین محمد و حال محمد بار جتنے نبی نورانی جتنے نبی نورانی اتنے میرے حالی نورانی جتنے نبی نورانی اتنے میرے حالی نورانی ہم کیا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں خود مولا کائنات نے قرآن کے بھرے میں ارشاد فرمایا ہے قرآن موضوع کے تبارثے چار حصوں میں نازل ہوا ہے پچاس پرسینٹ قرآن اوامر پہ ہے جو اللہ کے حکمات ہیں حکم کرنے کے لئے کہا گیا ہے پچاس پرسینٹ نواہی پہ ہے جس سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے یہ حرام ہے اس پہ قرآن ہے اور پچاس پرسینٹ قرآن اہلِ بیعت کی فضیلتوں کے اندر نازل ہوا ہے اہلِ بیعت کی فضیلت اور پچاس پرسینٹ قرآن ان پہ تبرہ کرتا ہے جو اہلِ بیت کو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے نازل ہوا ہے اسی وجہ سے قرآن کا پڑھنی آتا ہے اسی دین کے لیے ہمارے امام نبی پیغمبر نے اپنی قربانیاں پیش کی مجلس تمام ہو گئی بہت دیر آپ کو زہمت دی یہ حق مجلس ہے کہ دو آسو نکل جائیں ماسو ماہ ہر مجلس میں آتی ہیں ہر جنگہ آتی ہیں ہر گھر میں آتی ہیں جہاں صفحہ ازا بھیج جاتی ہے دنیا کا کتنے ہی بڑا محل کیوں نہ ہو دنیا کا کتنے ہی بڑا دولت قدہ کیوں نہ ہو دنیا کا کتنے ہی بڑا قصر کیوں نہ ہو فرشتے وہاں آنے کے مشتاق نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر ٹوٹی ہوئی جھپڑی ہو کچھا مکان ہو فرش بچھاوا نہ ہو اور وہاں صفحہ ازائے امام حسین علیہ السلام بھیج جاتی ہے تو فرشتے وہاں آ جاتے ہیں حدیث ہے کہ ساٹھ ہزار فرشتے قبر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر مسلسل گریہ کر رہے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے ساٹھ ہزار فرشتے گریہ کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسوں نکل کے انہیں ضرورت ہے نہیں یہ عجرِ رسالت ہے خوش نصیب ہے وہ جس کی آنکھ سے آنسوں نکل جائے اللہ مرشیق المہدی ایک بہت بڑے ذاکرتیں کر بلائے مولیمہ میں آپ سب کو کر بلائے مولیمہ جانا نصیب ہو اور مولا آپ کو کر بلائے مولیمہ نسیمال صاحب بہت خافلے لے جاتے ہیں سب خافلے لے کے جائیں اپنے اپنے قاندانوں کے خافلے لے کے جائیں سب کو جانا نصیب ہو کربلا زندگی بار سوچو گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئی کربلا جا کے بس اتنا تصور کرو کہ جہاں میرا قدم رکھا ہے یہاں کہیں حسین ابن علی کا خون تو نہیں بہا یہاں کہیں حسین ابن علی کا خون تو نہیں بہا اللہ مرشیق المہدی بہت بڑے ذاکر تھے بہت بڑے عالم تھے جن کی پوری زندگی نجفِ اشرفر کر بڑائے مولیمہ میں ذاکری میں گزری ہے بڑی معتبر ان کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں انہوں نے شہادتِ جنابِ علی اکبر بیان کی وہ کربلا وہ منظر جہاں آدمی روزہ امام حسین روزہ جنابِ ابباس کی طرف دیکھنے کے بعد خود با خود آنسو آ جاتے ہیں گریہ کرنے لگتا ہے علامہ شیق المہدی نے جنابِ علی اکبر کی شہادت بیان کی حقِ گریہ کوئی ایسا ذکر ہے اس کے علاوہ جس میں آنسو نکلتے ہیں آدمی کی عجیب موزہ ہے شہادتِ حسین ابنِ علی کا جسے زہرہ نے چکیا پیس پیس کے پالت ہے جاکے سو گئے خام میں دیکھا کہ فاطمہ زہرہ تشریف لائی ہے جنابِ فاطمہ زہرہ تشریف لائی ہے اکثر خواب میں روایتیں ہیں کہ علامہ شیق المہدی جنابِ فاطمہ زہرہ سے ملاقات ہوئی ہے شیق المہدی نے ایک مرتبہ عرض کیا بی بی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ کا ایسا حال ہے کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے جب سے تُو نے اکبر کی شہادت پڑھئی ہے میری زہنت بیچین ہے پریشان ہے علامہ شیخ المہدی نے ایک سوال کیا کہ بی بی گستاقی معاف میرا ایک سوال ہے آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے میں بہت پریشان ہوں میں یہ سنتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ آپ مجلسوں میں آتی ہیں کہاں میں مجلسوں میں آتی ہوں کہاں آپ ہر جنگہ مجلس میں جاتی ہیں کہاں میں ہر جنگہ مجلس میں جاتی ہوں جہاں حسین کی صفحہ عذا بشتی ہے کہاں میں نے یہ سنا ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ مجلسوں میں جاتی ہیں آپ کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اس میں آپ ازاداروں کے آنسو لیتی ہیں اور وہ لے کے چلی جاتی ہیں بی بی ان آنسو کی کیا ضرورت ہے آپ کے لے جانے کے لیے تو اسے ایدہ نے جواب دیا شیخ المہدی تو نے مجھ سے عجیب سوال کیا ہے یہ بات سچ ہے کہ میں رومال لے کے آتی ہوں وہ رومال اس کی آنکھوں سے مس ہوتا ہے اس میں وہ آنسو آ جاتے ہیں میں لے کے چلی جاتی ہوں لیکن تو نے پوچھا کیا کرتی ہوں کہ سن میں ان زخموں پہ لگاتی ہوں کہ جو کربلا کے شہدہ کے جسم کے اوپر زخم ہیں علامہ شیخ المہدی کہتے ہیں بے ساختہ میں نے رونہ شروع کر دی ایک سوال کیا بی بی کیا آج تک زخم نہیں ٹھیک ہوئے ہیں تو سیادہ نے جواب دیا کہ سارے زخم ٹھیک ہو گئے اکبر کی جوانی کا زخم حسین کے سینے میں آج تک باقی ہے اللہ اکبر کیسے روئے کہ سیدہ خوش ہو جائے مجلس کامیاب ہے ایسے روئے کہ سیدہ خوش ہو جائے اس وارث امام کے در کے اوپر آنا تب ہی قبول ہے کہ جب ولایت اور مسائب کا نظرانہ آسوہ کی شکل میں ہمارا ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائے آئیے ایک بکیس بی بی کربلا کی قوم جس کا نام رباب ہے جس کی دو امانتیں تھیں رباب کربلا کی بڑی عجیب و غریب بی بی ہیں جناب رباب دو بچے جناب علی ازغر اور جناب سکینہ میں زیادہ آپ اس کو نہیں کہوں گا کہ روئیے روئیے رونا فطری بات ہے رونا اپنے محبت کی علامت اس کی آف سے آسو نہیں لیکن امام نے یہ ضرور کہا ہے کہ رونے کے طریقے تین ہیں ہائے حسین کہہ کے رو آنکھوں سے آسو نکال کے رو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر رونے والے کی صورت بنا لو کم از کم بڑی مظلومی کا جملہ ہے اگر آپ آواز بلند کر کے نہیں رو سکتے ہیں تو کم از کم مجلس میں ایسا چہرہ تو بنا لیجئے کہ جو صرف رونے والے کا جیسا ہو اس لئے کہ بی بی اسی مجلس میں آتی ہے یہ آپ کے لئے کہا ہے دو امانتیں ہیں جناب رباب کی ایک جناب علی ازغر دوسرے جناب سکینہ جب حسین ابن علی مدینے سے چلے ہیں تو علی ازغر اٹھارہ دن کے تھے جناب سکینہ ساڑھے چار برس کی تھی جب امام حسین علیہ السلام چلی یہ عجیب بی بی ہے اس کی دونوں امانتیں اسلام کے اوپر قربان ہو گئیں ایک مرتبہ بھی بی بی نے شکوہ نہیں کیا ہے چھے مہینے کی عمر اور ساڑھے پانچ سال کا سن نہ میدانِ کازار کا ہے نہ کسی سے لڑنے کا ہے جناب سکینہ کون جو حسین ابن علی کے سینے پہ سوتی تھی جب سے جناب علی ازغر کی ولادت ہوئی اس کے بعد سے جناب سکینہ اپنے باپ کے پاس اور جناب علی ازغر مر رباب کے پاس جس کی دونوں اولادیں جس کی کوک ہڑ جگل آئے جس کا کچھ نہ بچا وہ رباب ہے زندگی گزر گئی نہ رباب نے ٹھنڈا پانی پیا اور نہ سائے میں بیٹھی ہیں جناب رباب دو امانتیں جناب سکینہ اور جناب علی ازغر کربلا قتم ہو گئی قافلہ چلا بی بیہ رسن بستا ہے زارت نائیہ میں امام زمانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام جدہ ماجدہ جناب زینب کے اوپر کہ جس نے شام و کوفہ کی مسافت کو حالت رکو میں تیع کیا ہے جس نے شام و کوفہ کی مسافت کو حالت رکو میں تیع کیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رکو کسے کہتے ہیں کیوں کیا بی بی زینب نے حالت رکو میں تیع شام و کوفہ کی مسافت کو اس وجہ سے کہ زینب کے ایک بازو میں رسن تھی سکینہ کا گلہ تھا دوسرے بازو میں رسن تھی تو باخر کا گلہ تھا ایک چار برس کا ایک پانچ برس کی بی بی زینب جب سیدھا گھڑا ہونا چاہتی تھی تو ایک مرتبہ سکینہ پاؤں پہ پاؤں رکھے گلہ پکڑ کے کہتی تھی بھوپی امام میرا گلہ گھڑ رہا ہے بھوپی امام میرا گلہ گھڑ رہا ہے ادھر کبھی باخر کہتے تھے بھوپی امام جان نکلی دادی امام جان نکلی دونوں بچے روتے رہتے تھے سنیے کون خافلہ جا رہا ہے رسن بستہ بی بیا بے کجا وہ اونٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ظالم اونٹوں کو دوڑاتے ہیں امانتیں گر جاتی ہیں اٹھالیس بی بیا چو سٹھ بچے تھے جب کربلا سے چلے سب کو شام و کوفہ کے راستے کھا گئے زندان شام کھا گیا تھا سکینہ پھوپی کی آغوش سے گر گئی گرد و غبار روڑ رہا تھا ریگستان تھا ادھر حسین کا نیزہ جس میں سر تھا گرا زمین میں گڑ گیا خافلہ رکا سید سجاد کو بلایا گیا سجاد تمہارے بابا کے سر آگے نہیں بڑتا ہے پس ایک جملے کے لیے زیمت دے رہا ہوں فاطمہ نے کیسے حسین کو پالا تھا سجاد آئے زیوراتِ اسیری ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خردار تاغ کمر میں لنگر بابا میری اسیری کا واسہ کہ سجاد تیری بہن سکینہ تیری ماں کی آغوش سے گر گئی اللہ اکبر میں کیا عرض کر رہا ہوں ادھر سکینہ گری خافلہ آگے گر تو غبار ادھر خافلے کے پیچھے پیچھے سر کے بال کھولے ہوئے جا گھرے بان آسلیں پلٹی ہوئی بی بی نے اٹھایا سکینہ کو آغوش میں لیا پیار کرنا شروع کیا سر پہ ہاتھ پیرنا شروع کر دیا ادھر سکینہ نے پوچھا بی بی آپ ہے کون جو مجھ سے اتنا پیار کر رہی ہے جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں پیرا کسی نے مجھ سے پیار نہیں کیا ہے آپ کون ہیں جو مجھ سے پیار کر رہی ہیں کہ نہیں مجھے میرے ماں سے ملا دیجئے بھائیہ سے ملا دیجئے کہ بہت جلدی مل جائے گی بیٹی کہ نہیں آپ ہے کون کہ میں بھی تیرے طریقے سے کیتیمہ ہوں میں تیرے خافلے کے پیچھے پیچھے ہوں کہ نہیں بتائیے کم سن بچی ایک آغوش میں ہے شفقت پیار پہلی مرتبہ ملا ہے تو ایک مرتبہ کہتی آپ ہیں کون آپ کو میری یتیمی کا واسطہ بتا دیجئے یہ نقاب پوش بی بی جو پیچھے پیچھے ماتم کر کے دی جلتی تھی ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹی نہ معلوم کر میں کون ہوں کہ نہیں آپ کو میری یتیمی کا واسطہ بتا دیجئے سیدہ فاطمہ زہرہ نے دونوں ہاتھوں کا سکینہ کے شام نظام نے کیا اور ایک مرتبہ کہا دیکھ بیٹی یہ ہاتھ میرے ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا آگوں کو پھیلیا کبھی بھی یہ کیا ہے کہ یہ چھالو کے نشان میں نے تیرے بابا کو چکیے بیس بیس کے پال آتا چکیا بیس کے پالتی تھی چھالو کے نشان میں تیری دادی فاطمہ زہرہ میں تیری دادی فاطمہ زہرہ یہ سکینہ جو زندان شام میں جا کے سو گئی رباب کی نشان دوسری نشانی علی ازغل جب یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا منحال پرسے کے لئے امام سجاد کے پاس آئے پرسہ پیش کیا امام سجاد نے پوچھا منحال کہاں سے آ رہا ہو ککوفے سے آ رہا ہو اور مختار نے آپ کو سلام کہلوایا ہے وقت کے امام نے اتنا سنا پوچھا میرا مختار کیسے ہے کہ مختار ٹھیک امام نے امام سجاد نے تنہائی میں لیا جناب منحال اور لے جانے کے بعد کہا منحال تم واپس جلدی مختار کے پاس جاؤ اور مختار سے جا کے کہنا ازغر کی ماں رباب نے نہ ابھی تک تھنڈا پانی بیا ہے نہ سائے میں بیٹھوئے منحال نے اتنا سنا امام کا حکم تھا منحال کوفے سے چلے امام کے لئے امام مدینے میں منحال پہنچے مدینے سے کوفے آئے مختار مسجد کے اوپر تھے مختار نے منحال کو آتے ہوئے دیکھا حلات متغیر تھے چیرہ متغیر تھا منحال نے سلام کیا مختار نے جواب سلام دیا ایک مرتبہ منحال نے کہا وقت کے امام نے مختار تمہیں سلام کہلوا کے بھیجا ہے مختار نے جواب سلام دیا رونا شروع کر دیا کہ منحال خیریت سے میرے امام کہ امام کا ایک پیغام بھی ہے کہ پیغام کیا ہے کہ تنہائی میں چلو تو میں تمہیں بتا دوں گا کون ہیں علی ازغر کیسی قربانیاں ہیں بی بی رباب کی کہ تنہائی میں چلو میں تمہیں بتاؤں گا مختار تخلیے میں گئے کہ بتاؤ کہ امام نے کہا ہے مختار سے تنہائی میں کہنا کہ ازغر کی ماں رباب نینہ بھی تھنڈا پانی پی آئے آج تک نسائے میں بیٹھی ہے علی کی بہو روزہ میشر مختار جب تم موجود ہوگے تو علی ابن عبی طالیب کو کیا مو دکھاؤ گے کہ ازغر کی ماں رباب آج تک نہیں بیٹھی ہے اتنا سننا تھا مختار نے فوراں فوج کو طلب کیا کہ جاؤ جہاں بھی ازغر کا قاتل حرملا ہو اسے گرفتار کر کے لاؤ ادھر حکم چلا سپائی گئے حرملا کو گرفتار کرنے کے لئے ازاداروں مجلس طبام ہے مختار مسلح عبادت پر آئے نماز پڑھنا شروع کری سجدہ شکر کے لئے سجدے میں سر رکھا آوازی یا اللہ علی کی بہو میری زندگی میں سائے میں نہیں بیٹھ رہی ہے نہ تھنڈا پانی پی رہی ہے میرے امام نے کہا ہے ادھر مختار کا سر سجدے میں تھا مختار یہ بیان کر رہے تھے ادھر سپائی توڑے ہوئے آئے مختار امیر ازغر کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے ازغر کے قاتل کو لائے گیا مختار تک کے اوپر بیٹھے ازغر کا قاتل سامنے آیا ایک مرتبہ مختار نے کہا اس کی رسکوں کو کھول دو رسکوں کو کھولا گیا حرملہ سامنے کھڑا ہوا مختار نے حرملہ کو دیکھا پوچھا حرملہ تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا ہے ایک مرتبہ مختار کہتا ہے کہ میں نے حرملہ کہتا ہے مختار میں نے تیر بہت چلائے لیکن تین تیر میں نے ایسے چلائے کہ جس سے میں نے زمین و آسوان کو ہلا دیا ہے مشک سکینہ کو میں نے چھیدا حسین ابن علی کے پیشانی پہ تیر میں نے مارا مختار کی آنکھوں میں آسو آگئے اور رمالہ نے اپنا ظلم بیان کیا اس کے بعد ایک مرتبہ مختار کہتا ہے کہ تُو نے ازغر کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ اس کی ماں آج تک برداشت نہیں کر پائی ہے کون اچھے مہینے کا بچہ ہے رمالہ کہتا ہے مختار جو میں نے کیا اس سے زمین و آسمان ہل گیا تھا کہ کیا ہوا کہ میں تیر انداز بہت بڑا تھا لیکن میں نے جیسے چلے کمان میں تیر جوڑا علی ازغر حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ تھا ازغر کی ماں رباب در خیمہ پہ تھی رباب تھڑی ہوئی تھی در خیمہ پہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ علی ازغر تھا میں نے چلے کمان میں تیر جوڑا علی ازغر کے گلے کا نشانہ کیا جیسے ہی میں نے تیر چلانا چاہا میرے ہاتھ کا پہ تیر گر گیا کہ تجھے کیا ہوا کہ جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا تھا ازغر کے گلے پہ پیغمبر نے اپنے گلے کو رکھا کہا مختار اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے میرے ہاتھ کا پہ تیر گر گیا پھر میں نے چلے کمان میں تیر جوڑا پھر علیہ ازغر کے گلے کا نشانہ کیا پھر میں نے دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہا پھر میرے ہاتھ کا پہ علیہ مرتضی نے آواز دی اے حرمولا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے تیر گر گیا پھر میں نے دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہا فاطمہ زہرہ نے آواز دی حرمولا میرا بچہ بے خطا ہے تیر نہ چلا ہاتھ کا پہ تیر گر گیا چوتھی مرتبہ جب میں نے تیر چلانا چاہا حسان مصطفیٰ نے سر سے امامے کو اتار دیا آواز دی اور امالا بچہ حلقہ ہے تیر وزنی ہے تیر نہ چلانا میرے ہاتھ کا پہ ادھر سے عمر سعید نے کہا اور امالا مجھے تو تیرے اوپر بڑا اعتبار تھا تو سب سے بڑا تیر انداز تھا ادھر عمر سعید نے اتنا کہا میں نے تیر کو چلایا چلے کمان میں تیر کو جوڑا ادھر میں نے تیر کو چلایا رباب تیر گئے در قیمہ پہ تھی میرا تیر خطا کرنا چاہتا تھا رباب نے آواز دیا اصغار تیر حسین کو نہ لگ جائے اگر حسین کو لگا دودھ ماخ نہیں کروں گی اگر تیر حسین کو لگ گیا اصغار دودھ ماخ نہیں کروں گی ادھر یہ آواز اصغار تک آئی اصغار پاپ کے ہاتھوں پہ بلند ہوا اصغار کے گلے پہ تیر لگا لیکن سن مختار اب اصغار کا عالم یہ تھا کس جس طریقے سے مچھلی سوکھے میں آ جاتی ہے پانی سے ایک مردہ پلند ہوتی اوپر کی طرح طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی موں کھولتی ہے جیسے ہی اصغار کے گلے پہ تیر لگا علی اصغار بلند ہوا تیر پہوست ہو گیا بے زبان بچے نے آواز دی بابا عجت خدا تمام ہو گئی بابا میری قربانی اللہ کی بات